موسیقی میں نہایت ادبر احترام کے ساتھ بنجارہ مجموعیں شیری مجموعیں کے خالق اور اس شخص وہ شاعر جس نے عزبی محول میں آنکھیں کھولی ہیں جس کی سربراہی ایک قداور شخصیت نے کی ایک اچھے شاعر نے کی میری براد قیسل جعفری صاحب کے فرزن عرفان جعفری سے ہے کہ وہ آئیں اور اپنے کلام سے ہمیں نوازیں بہترین شاعر بہترین انسان اور خوبصورت نازم جناب عرفان جعفری صاحب میں چاہتا ہوں کہ تعلیوں سے آپ استقبال کریں تاکہ محسوس ہو سکیں کہ ہم لوگ بھی اچھے سننے والوں ہیں حضرین محفل میزبان پر کئی طرح کی ذمہ داریاں عید ہوتی ہیں اور رئیس سکول کا میں کوئی ذمہ دار نہ ہونے کے باوجود میں اپنے آپ کو رئیس سکول کا ایک بہت اہم حصہ سمجھا بہت اچھے بھائی بہت اچھے اور میں تو آج یہ چاہ رہا تھا کہ بس میں یہ ایک جملہ کہہ دوں اور میں جا کر بیٹھ جاؤں کہ یہ بہرحال جتنا وقت ہے وہ اپنے مہمانوں کو دے دیا جائے لیکن یہ جو شخص بیٹھے جنہوں نے آج ہماری محفل کو جو تہذیب کا درس دیا ہے اس کے لئے استقبال ہونا شاہیئے خلال سعیدین صاحب کا میں بہت جلدی جلدی جو ایک بڑی رٹی رٹائی غزل ہے میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں سماعت فرمائیں کہ راہ دیکھیں گے تیری چاہے زمانے لگ جائیں راہ دیکھیں گے تیری راہ دیکھیں گے تیری چاہے زمانے لگ جائیں یا تو آ جائے تو یا ہم ہی زندہ باد زندہ باد ارفان بھائی بہت اچھے ارفان بھائی بہت اچھے بہت اچھے یاسین صاحب کے لئے ان کا استقبال کر لیں ہم سب تو بہت اچھے باد ہوگی اور اسی کے ساتھ یہ مطلع دوبارہ حضر کر دیتا ہوں کہ راہ دیکھیں گے تیری چاہے زمانے لگ جائیں بہت شکریہ یا تو آ جائے تو یا ہم ہی ٹھکانے لگ جائیں اور آپ کی خدمت میں آپ کی خدمت میں یہ شیر ارض ہے کہ دسکرہ غم کا طوالت کے سبب رہنے دے کیا کہنے ہیں کہ تذکرہ غم کا طوالت کے سبب رہنے دے عمر کٹ جائے اگر تجھ کو سنانے لگ جائیں کیا کہنے ہیں زندہ بار زندہ بار زندہ بار کہ تذکرہ غم کا توالت کے سبب رہنے دیں عمر کٹ جائے اگر تجھ کو سنانے لگ جائیں اور ایک نازک سا شیر غزل کرتے شام ہوتے ہی قسک آنکھ میں دیرہ ڈالے شام ہوتے ہی قسک آنکھ میں دیرہ ڈالے یاد آتے ہی تیری رونے رلانے لگ جائیں شام ہوتے ہی قسک آنکھ میں دیرہ ڈالے یاد آتے ہی تیری رونے رلانے لگ جائیں اور ایک پرانی سی حویلی ہے اگر کھولو تو ایک پرانی سی حویلی ہے اگر کھولو تو یہ بھی ممکنے کے ہاتھوں میں خزانے لگ جائیں بے شک بے شک کہ ایک پرانی سی حویلی ہے اگر کھولو تو یہ بھی ممکنے کے ہاتھوں میں خزانے لگ جائیں اور وقتے کا شیر کہ جعفری ایسے تعلق میں کشش کیا ہوگی جعفری جعفری ایسے تعلق میں کشش کیا ہوگی جس کے آغاز میں اندیش ستانے لگ جائیں جعفری ایسے تعلق میں کشش کیا ہوگی بہت خوبصورت بہت خوبصورت بہت خوبصورت کہ جعفری ایسے تعلق میں کشش کیا ہوگی جس کے آغاز میں اندیش ستانے لگ جائیں راہ دیکھیں گے تیری چاہے زمانے لگ جائیں یا تو آ جائے تو یا ہم ہی ٹھک آنے لگ جائیں اور اس سے پہلے کہ ہم ٹھک آنے لگیں میں یوسف دیوان کو آباد دیتا ہوں نہیں سر وقت نہیں ہے ابھی میں مہمانت کو سنے نہیں بلکل نہیں سنید سر نہیں سر آپ لوگ کے بعد نہیں سنید نا میں میں حمید کو بلا دیں میں وہ مجاز کا اور سر سنید نا میرے ایک التجہ سن لیجیے میں نے کہا تھا کہ کمر کی وہ غزل سن لیں گے میرا رہنے دیجئے میں تو اسے بھوپس ہونے گا نہیں نہیں اب دوبارہ کسی کہانے کا ماملہ نہ کریں